بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین ناظرین نو اپریل ہے دن ہے اتوار کا چیزیں لمحہ بلمہ تبدیل ہو رہی ہیں سپریم کورٹ اف پاکستان کی جانب پھر ایک دفعہ تمام تر نظریں لگ چکی ہیں آخری بارہ گھنٹے شروع ہو چکے ہیں آخری بارہ گھنٹے رہ گئے ہیں اور بارہ گھنٹوں بعد کون کون ناہل ہوگا کس کے اوپر توہین عدالت لگے گا قربانی کا بکرا کون ہوگا اس حوالے سے شہر اقتدار میں رات گئے ہی ڈیولپمنٹس اور اپڈیٹ شروع ہو چکی ہیں پہلی امپورٹن بات یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کی یہ جتنی تحادی جماعتیں ہیں یعنی پی ڈی ایم میں شپی ڈی ایم کی حکومت میں شامل جتنی جماعتیں ہیں یہ ایک دوسرے کو فسانے کے چکر میں تمام جماعتیں فسنے جاری ہیں جس دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن آیا ہے جس دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے روز کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے اس دن سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ توہین عدالت کا ملبا کسی ایک شخص کے اوپر نہ ڈالے میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا تھا کہ نون لیگ اس میں بہت برے طریقے سے پسے گی اگر کسی جماعت کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا کسی کے اوپر آرٹیکل سکھ لگے گا کوئی ناہل ہوگا تو وہ سب سے پہلے نون لیگ کے لوگ ہوں گے چونکہ تین اہم وزارتیں اس ٹیم نون لیگ کے پاس ہے وزارت خزانہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ ان تینوں وزراء کو دس اپریل تک ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جمع کروانا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی الیکشنز کو لے کر معاونت کیوں نہیں کی آج نو اپریل ہے تقریبا نو اپریل ختم ہو گیا کل دس اپریل ہے بارہ گھنٹوں کے اندر بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اور اب شہباز شریف اکیلے ناہل نہیں ہو رہے امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے اپنے ہی اتحادیوں کو بہت برے طریقے سے پسا دیا ہے دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کیسے اور آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کا اس سارے معاملے کے اندر سٹانس بڑا ڈیفرنٹ ہے ان کو کوئی حرج نہیں ہے اگر شہباز شریف ناہل ہو جائے ان کو کوئی مزہکہ نہیں ہے اگر اسحاق دار رانت سناولہ اور خاجہ آسف یہ چاروں ناہل ہو جائیں جس دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں نوے روس کے اندر انتخابات کروائے جائیں نون لیگ کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بار بار شہباز شریف کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ آپ اکیلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کا سامنا نہ کریں آپ باقی تحادی جماعتوں کو بھی ساتھ ملائیں اور آج اس حوالے سے شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو بھی اپنے ساتھ تھسا دیا ہے بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کو بتانا جاروں پہلی بات یہ ہے کہ دو دن پہلے قرارداد پاس کی گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر میں نے دو دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس قرارداد کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے چونکہ وہ ان لوگوں کے دستخط سے پاس کروائی گئی منظور کروائی گئی جو ریزرف سیٹس کے اوپر آئے ہیں کسی ایک وزیر نے کسی ایک اتحادی جماعت کے سربراہ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے حکومت کی یہ پلاننگ تھی کہ اگر ہم دستخط کریں گے اگر کوئی وزیر یا کوئی ایسا ایم این اے جو متحرک ہے کسی سیاسی جماعت کے اندر وہ دستخط کرے گا اور وہ ناہل ہو جائے گا تو حکومت کو اس کا بڑا بڑا دھچکہ لگے گا اس لیے ریزرف سیٹس یعنی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے لوگوں کی دستخط کروائے کہ اگر ناہل بھی ہوں گے تو یہ ہوں گے اس کے بعد یہ معاملہ آ گیا تھا کابینہ کے اندر آج کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا اور دلچسپ بات کیا ہے دو دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزارت خزانہ نے فنڈز جاری کرنے تھے وہ فنڈز آج تک جاری نہیں ہوئے اب یہ معاملہ بھی شہباز شریف صاحب بڑی چالاکی سے بڑی باریک واردات ڈالتے ہوئے اس معاملے کو بھی پارلیمنٹ لے کر جا رہے ہیں کل صبح دس بجے پارلیمنٹ کا جلاس بلایا گیا ہے جس کے اندر یہ معاملہ رکھا جائے گا کہ کیا وزارت خزانہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات کے حوالے سے انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرے یا نہ کرے اگر پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے کہ فنڈز جاری نہیں کرنے تو صرف شہباز شریف ناہل نہیں ہوں گے بلاول بھٹو بھی نہ اہل ہوں گے وہ تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہ نہ اہل ہوں گے جو اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہے یہ بڑی باریک واردات شہباز شریف کی حکومت ہے یعنی شہباز شریف کے قریبی لوگوں نے ڈالی ہے چونکہ پہلے دن سے یہ تاثر دیا جارہا تھا پیپلز پارٹی کی طرح سے یعنی جو مندو خیل صاحب ہے پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے کہا تھا کہ وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ نون لیگ سے نہیں چل رہی یہ ہمیں دے دیں یعنی انہوں نے پہلے دن سے یہ سٹانس رکھا تھا کہ سپریم پورٹ پاکستان کے اندر اس کیس کو مس ہینڈل کیا گیا یہاں تک مندو خیل صاحب نے کہا کہ زمان پارک میں جو امران خان کی گرفتاری والا آپریشن تھا وہ رانہ سراولہ نے مس ہینڈل کیا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا یعنی یہ جو دو وزارتیں نون لیگ کے پاس ہیں انہوں نے تو سو فیصد پھسنا ہے انہوں نے تو سو فیصد ناہل ہونا ہے اب شہباز شریف نے کیا کام کیا شہباز شریف سارے معاملے کو اٹھا کر اب لے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر پہلے جو بیالیس لوگوں نے دستخد کیے تھے وہ تو مخصوص نشستوں کے اوپر تھے اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس مولایا گیا کوشش کی گئی کہ شاید اسکری قیادت کوئی جملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر بول دے کوئی ایسی بات چیز نکل آئے اعلامیہ کے اندر جس سے تاثر یہ دیا جائے کہ حکومت کے پیچھے اسکری قیادت کھڑی ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا سکتا میں نے اس دن بھی اپنی تمام تر ویڈیوز میں بار بار آپ کو بتایا کہ اسکری قیادت نے کوئی ایک جملہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے نہیں بولا ماں سیوائز کے حکومت جانے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جانے اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اگر انتخابات نہیں کروانے تو سپریم کورٹ اگر توہین عدالت یا نا اہل کرتی ہے تو شباز شریف صاحب جو وزیراعظم ہیں وہ جواب دیں گے اس کا اب یہ معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ لے کر جارے ہیں شباز شریف صاحب چونکہ اگر خود وزارت خزانہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری نہ کرے خود سے یہ فیصلہ کر لے تو کل یعنی آج سے بارہ گھنٹے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کل صبح ہوتے ہی اسحاق دار کو طلب کرے گی اور سوال پوچھے گی کہ آج دس اپریل ہے آج کے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزارت خزانہ نے فنڈز جاری کرنے تھے تو ابھی تک کیوں نہیں کیے اسحاق دار سب جواب دیں گے کہ اب یہ معاملہ چکے پارلیمنٹ کے اندر ہے تو پارلیمنٹ جانے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جانے پارلیمنٹ کہے گی تو میں فنڈز دے دوں گا پارلیمنٹ نہیں کہے گی تو میں فنڈ نہیں دوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ شباز شریف صاحب خود تو فس رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے شباز شریف صاحب کو خود تو نہ اہلی نظر آ رہی ہے خود تو شباز شریف کو توہین عدالت نظر آ رہی ہے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ہر صورت گھر جانا ہے لیکن اب بلاول بھٹو زرداری بھی نہ اہل ہوں گے شباز شریف نے وزارت عزمہ کے مزے لے لیے شباز شریف کی جماعت میں وزارت عزمہ کے مزے لے لیے کئی دفعہ وہ چیف منسٹر ہو چکے بلاول بھٹو کے کیریئر پر خاص طور پر پاکستان کی سیاست میں ان کے کیریئر پر ابھی بہت چیز ہیں اس موقع پر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بلاول بھٹو کو اگر نہ نہ اہل کر دیتی ہے اس کے اوپر آرٹیکل سکھ لگا دیتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری کی پوری سیاست جو ہے وہ کوئسٹن مارک ہو جائے گی اسی حوالے سے کل پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے عاصف زرداری نے اجلاس بلایا ہے یعنی کل صبح تقریبے نو بجے عاصف زرداری نے یہ اجلاس بلایا ہے کہ کیا ہمیں پارلیمنٹ کی اس قراردات کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ فنڈز جاری نہ کر الیکشن کمیشن کو اب یہ معاملہ بڑا پہچیدہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ یہ جو ہفتہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے کل سومبار ہے اس ہفتے کے اندر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ تہل کا خیز ڈیویلپمنٹس ہونی ہے یہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا کس نے قربانی کا بکرہ بننا ہے نہ اہل کون کن ہوگا توہین عدالت کس کس پہ لگے گا کون جیل جائے گا کون گھر جائے گا اس پورے ہفتے میں بہت کچھ تیہ ہو جائے گا اور یہ بھی تیہ ہو جائے گا کہ شباز شریف صاحب اکیلے جا رہے ہیں یا سب کو لے کر جا رہے ہیں ایک بات کنفرم ہے کہ ان کو جانا پڑے گا میں پہلے دن سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں اور بے شمار قانونی ماہرین سے بات کرنے کے بعد میں بات کرتا ہوں دیکھیں جب ہم کوئی بھی انکر کوئی بات کرتا ہے تو وہ خود تو کوئی قانونی ماہر نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کی رائے لے کر آپ کو ضرور بتا رہا ہوتا ہے میں آپ کو مختلف قانونی ماہرین کی رائے لے کر یہ بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ ماننا شباز شریف کی حکومت کے بس میں نہیں ہے یہ ناممکن بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا چودہ ماہی کو انتخابات اور پارلیمنٹ کی ایک قراردات کے ذریعے یہ انتخابات نہیں ہوں ہر صورت انتخابات کروانے پڑیں گے ادروائز یہ پوری حکومت گھر جائے گی اس حوالے سے میں کل آپ کو اپڈیٹ کروں گا انشاءاللہ انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ